بسم اللہ الرحمن الرحیم یوریک ایسیڈ اس کے جسم پہ اثرات کیا ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم نے چیز کا آتا کریں گے کہ اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے یا اس کی دوائیوں سے خوراک سے یا احتیاط سے علاج کیسے ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے تاکہ صحت کے مطلق تمام ٹپس آپ تک پہنچتی رہیں نمبر وان پارٹ جسم پہ اثر کیا ہوتا ہے یوریک ایسیڈ کا عام طور پہ جو مشہور ہے کہ یوریک ایسیڈ صرف اور صرف جوڑوں کی بیماری ہے میں سب سے پہلے اتنے میں مد کو بسٹ کرنا چاہتا ہوں یوریک ایسیڈ بے شک جوڑوں پہ بڑا گہرہ اثر ڈالتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کا اثر خون کی نالیوں پہ بلڈ پریشر پہ دل کی بیماریوں پہ گردے کی بیماریوں پہ بھی ان ساری چیزوں کا میں مقتصر تھوڑا تھوڑا ذکر کروں گا سب سے پہلے جوڑوں پہ کیا اثر ہے جو مشہور چیز ہے اس کا ذکر پہلے کر لے جوڑوں کے اندر گاؤٹ نام سے ایک پرابلم ہو جاتی ہے جس کے اندر کوئی ایک جوڑ سوچ جاتا ہے اور عمومی طور پہ وہ پاؤں کا انگوٹھے کا پہلا جوڑ ہوتا ہے اور وہ عمومی طور پہ اٹیک رات کو ہوتا ہے جن کو ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی شدید درد رکھتا ہے اس سے چلنا پر نہ محال ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ جوڑ جو انسا ہے صرف پاؤں تک محدود نہیں ہے کئی دفعہ یہ گھٹنے میں یا کسی جسم کے دوسرے جوڑ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بازکات یہ درد کسی ایک جوڑ تک اس طرح محدود نہیں رہتی اور جنرلائزد ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے جوڑوں میں اور بڑے جوڑوں میں مل کے ہو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ یہ جوڑوں میں اور باقی پٹھوں میں دسٹریبیوٹید ہوتی ہے اور جنرلائز پورا جسم عام طور پر لوگ ذکر کرتے ہیں جسم ہی پھوڑا بن گیا یعنی پورے جسم میں دردور وہ بھی بعض اوقات یوریک ایسٹ سے اسوسییٹیڈ ہے لیکن اس کو ڈیفرنشیئیٹ کچھ فائبرو میالجیا اور دوسری کنڈیشن سے کرنا ہوتا ہے جو آپ کا فیزیشن اگر پروپرلی ٹرینڈ ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ یوریک ایسٹ کے ساتھ کچھ جسم کے اندر سپارٹس بھی بن جاتے ہیں ریزڈ ایریاز بن جاتے ہیں ان کو ٹو فائی کہتے ہیں وہ یوریک ایسٹ کے مٹیریل کے جڑنے کی وجہ سے ایک مٹیریل ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے جوڑوں اور انگلیوں کے آس پاس یا جوڑوں کے آس پاس اوپر کی جانب سے اور وہ محسوس بھی ہو سکتا دیکھا بھی جا سکتا ہے ان وہ ایڈوانس سٹیج کی بات ہے گاؤٹ کو عمومی طور پر تین سٹیجز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے ایک وہ جو لوگ ایڈی میں درد کا بھی شکار ہوتے ہیں اور وہ ایڈی میں درد بہت سارے لوگوں کو مختلف انداز میں اکتی ہے کسی کو پچھلی سائیڈ پہ کسی کو نشلی سائیڈ پہ لوگ سب اٹھتے ہیں پاؤں زمین پہ رکھنا مشکل ہوا ہوتا ہے اس میں یوریکیسٹ کے علاج کے ساتھ نرم جوتے کا استعمال بھی ہلپ کرتا ہے جوڑوں کی موٹی سی انفرمیشن عام لوگوں کے لیے یہ کافی ہے اس کے بعد اگلی چیز جو انسی ہے وہ ہے دل پہ کیا یوریکیسٹ اثر کرتا ہے جو جس کا جواب ہے ہاں یوریکیسٹ خون کی نالیوں کے اندر اکسیجن فری ریٹیکلز اور کچھ ایسے فاسد ماتے کریٹ کرتا ہے جس سے خون کی نالیاں جو انسی ہیں وہ بیمار ہو جاتا ہے یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ ایک کارپٹیڈ موٹر بے کی طرح پر اچھی روڈ ہو اور اس کی اوپر کوئی آکے وہ سڑک کو جگہ جگہ سے اکھار دے کسی بھی بجا سے تو اس کی وجہ سے بمپی رائیل ہو جاتی ہے گاڑیاں مشکل سے گزرتی ہیں یہ یوریکیسٹ بھی خون کی نالیوں کے ساتھ اس طرح کا ہی سلو اس کی وجہ سے جگہ جگہ خون کے لوتھڑے جمنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کو فیسکلوپیتی بھی کہا اور وہ خون کے لوتھڑے جو ان سے ہیں وہ ٹوٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم اتھیروسکلورٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے مایوکارڈین انفرکشن جسم کی دوسری خون کی نالیاں جو ٹانگوں یا بازوں کو سپلائے کھا رہے ہیں ان کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اس کے بعد یوریکیسٹ کا تعلق ہمارے وزن کی زیادتی اور کمی سے بھی ہے اگر ہمارا وزن زیادہ ہے اور جھے چکنائی جنسی اضافی ہو کے جگر کے انتر بھی جہم رہی ہے تو ہمیں ارلی میٹابولک سنڈروم شروع ہوتا ہے اس سے یوریکیسٹ بڑھتا ہے وزن بڑھتا ہے کچھ خون کے اندر چکنائی کی خاص تناثر بڑھتا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب بھی چکنائی کا ٹیسٹ کریں پاکستان میں تو صرف کولیسٹرول دیکھا جاتا ہے ایسا مت کریں پوری لپٹ کی پروفائل کریں کیونکہ عمومی طور پر اس کے تیسرے نمبر پر لکھی ہوئی کولیسٹرول کی ٹائپ ایڈیڈی ہل وہ زیادہ تر فساد پیدا کر رہی ہوتی اس کے بعد گردے کے اوپر اس کا کیا اثر ہے گردے کے اندر یوریکیسٹ سٹون بھی کر سکتا ہے یعنی پتھری بھی کر سکتا ہے گردے کی کارکردگی بھی آہستہ آہستہ کم کر سکتا ہے اور باز کر گردے کی خرابی کی وجہ سے یوریکیسٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ دو دھاری تلوار ہے اس کو بڑے طریقے سے منیج کرنا پڑتا ہے وہ میں ٹریٹمنٹ کی ویڈیو میں اس کی ٹریٹمنٹ کے فوائد اور نقصانات دونوں کا ذکر کروں گا یہاں ٹریٹمنٹ کے نقصانات بھی ہو سکتا ہے بارا وہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں یوریکیسٹ سے ریلیٹیڈ سٹونز اور باقی قسم کے سٹونز کے لیے انشاءاللہ ایک علاقہ ویڈیو بنے گی جو پاکستان کے اندر کامن سٹون ہے ان کے اوپر اس کے بعد یوریکیسٹ کا تعلق بلڈ پریشر سے بھی یوریکیسٹ بلڈ پریشر پیدا کرنے میں بھی اہم رول اللہ کر سکتا ہے اس کے پیچھے ایک complicated mechanism موجود ہے لیکن سمجھئے ہوں کہ یوریکیسٹ وہ بیج ہے جس سے درخت بنتا ہے جس کی ایک ٹہنی عمومی طور پر جوڑوں کا درد اور جسم میں درد ہے دوسری ٹہنی بلڈ پریشر ہے تیسری ٹہنی دل کا مرض ہے چوتھی ٹہنی گردے کے امران تو اس سارے درخت ہے اس کو پنپنے سے پہلے اور طاقتور ہونے سے پہلے ہی اگر یوریکیسٹ کنٹرول کر لیا جائے فوراک سے علاج سے احتیاط سے تو ان سیزوں کو پریونٹ کیا جائے اپنا بہت خیار رکھئے شکریہ